اسلام علیکم کلاس ایتھ سبجیکٹ میتھ ایکسرسائز 3.1 کوششن نمبر 7 پہرے بھائچو جو کی پیج نمبر آپ کی ٹیکسٹ بک پر پیج نمبر 44 پر ہے کوششن نمبر 7 ای پاٹ فائنڈ ایکس پلس وائی پلس زٹ ہمیں نکالنا ہے ایکس پلس وائی پلس زٹ کس کے برابر آئے گا یعنی ان کا سام ایکس کا پلس ایکس کا نکالنا ہے کہ ایکس کتنے دگری کا برابر ہوگا وائی کتنے کے برابر ہوگا اور زٹ پھر ان کو ایڈ کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ کس کے برابر اس کا سام کتنا آئے گا تو فگر ہمارے پاس ہے یہ فگر ہے ہمارے پاس یہ انگل جو ہے یہ 30 دگری انٹیریر انگل تو یہ زٹ جو ہے یہ ایکسٹر انگل ہے اس کا نکالنا ہے میں یہ 90 ڈگری ہے تو ایکس کا نکالنا ہے ایکس کتنا آئے گا کتنے دگری کا آئے گا یہ وائی ہے وائی کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے اور جو یہاں جو انگل ہے اس کا میں پتہ نہیں ہے اس کا ہم نے نام رکھا اے کیا رکھا اے تو ہمارے پاس جو فگر ہے اصل میں یہ ایک ٹرینگل ہے یہاں سے یہاں سے یہاں تک ایک ٹرینگل ہے اور ٹرینگل کا ہر ایک سائٹ ایکسٹر انگل کیا ہوا ہے اور ان تین جو اینگل جو ایکسٹریر اینگل اس کے یعنی ایکس وائی زڈ ان کا ہمیں بولنا کی ان کا نکالنا ہے پرو کرنا ہے ہمیں کتنا یہ ان کا سام کتنا ہو گا تو فگر کو دیکھ کر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دیکھو ہم ہمارے پاس زڈ ہے اور یہ تھٹی دگری ہے دیکھو یہ لائن جو ہے اس پار یہ لائن جو دو اینگل زڈ اور تھٹی ایسے لائنگل اور یہ لائن جو ہے اس پار تو یہ دو اینگل یہاں ہمیں ایک کا نام ہے زڈ ایک کا نام ہے تھٹی یعنی اس لائن پر ایک پوائنٹ پر جو لائن ہماری لائن جو ہے یہ لائن ایک اینگل یہ ہے زڈ ایک ہے تھٹی ان دونوں کا یعنی اس اینگل کا اور اس اینگل کا ان کا سم ہوگا 180 جو آپ نے پڑھا کہ اس کو کہتے ہیں لینیر پیر آپ اینگل اس ایکول 180 دگری تو ان کو کہتے ہیں لینیر پیر آپ اینگل تو لینیر پیر جو ہے اس لئے زڈ پلس 30 اس ایکول 180 یہاں سے ہم نے شروع کیا سالو کرنا زڈ پلس 30 اس ایکول 180 دگری لینیر پیر ہے یہ تو یہ آپ کو نہیں بولنا ثبوت پرو نہیں کرنا ہے کہ یہ 180 کے کیسے برابر ہے تو یہ ایک تھورم ہے کہ لینیر پیر جو ہے اس کا مجموع جو اس کا سام ہوتا ہے دو انگل کا وہ ہوتا ہے 180 دگری تو اس کا مطلب ہو گیا زڈ پلس 30 اس ایکول 180 دگری زڈ اس ایکول 30 کو ٹرانسپوز کیا 180 مائنس 30 دگری تو زڈ کس کے برابر نکلا 150 دگری کے برابر اسی طرح فگر میں ایکس پلس 90 یہ والا اس ایکول 180 دگری یہ بھی لینیر پیر ہے ایکس اس ایکول 180 مائنس 90 90 کو ٹرانسپوز کیا تو یہ مائنس اس کی سائن بن جاتی ہے تو یہ بھی سبٹرکشن ہوگا یہاں تو 180 میں سے 90 نکالیں گے وہ 90 تو ایکس کس کے برابر آیا 90 کے برابر تو یہاں ہمیں اے کا پتہ نہیں ہے وائی کا بھی پتہ نہیں ہے اس فگر میں آپ دیکھئے اے کا بھی پتہ نہیں وائی کا بھی پتہ نہیں تو یہاں لینیر پیر استعمال نہیں کر سکتے اس حساب سے جو ہم وائی کا ویلیو نکالیں گے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پتہ یہ ایک ٹرینگل ہے ٹرینگل کا انٹیریر انگلز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سم آپ میجر آپ آل ٹرین انٹیریر انگلز اس ایک آل انڈر ایٹی ڈگری تو نائنٹی پلس تھٹی پلس اے کس کے برابر ہوگا انڈر ایٹی کے برابر وہ ہم نے لکھا اے پلس نائنٹی پلس تھٹی اس ایک آل ایٹی دیگری تو اس ترینگل کا انٹری انگل کا وہ ہوتا ہے برابر تو یہاں کیا رہا نائنٹی پلس تھٹی ہوگا آیا آل آل اے پلس آل 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 اس کا مطلب ہو گیا یہ آیا ہمیں برابر سکیسٹی دیگری کی اس کے برابر سکیسٹی اب a p is equal to 180 minus minus 60 چونکہ 60 جو ہے یہ لیکٹین سائیڈ ہے اسی کولڈ کے رائٹین سائیڈ لائے ہم نے ٹرانسپوز کیا جب ٹرانسپوز کرتے ہیں تو مائنس اس کے سائیڈ بن جاتی ہیں تو 180 مائنس 60 سبٹریکشن ہوگا تو 120 اس کا مطلب ہو گیا جو زاد آیا زاد آیا 150 کے برابر ایکس 90 دیری کے برابر اور وائی جو وہ ہوا وہ آیا 120 کے برابر تو ایکس پلس وائی پلس زاد is equal 90 پلس 120 پلس 150 is equal 360 یعنی 90 کس کے پر ایکس کے وائی 120 زاد 150 تو اس کا سم جو آیا وہ ہے 360 دیری یعنی ایکس پلس وائی پلس زاد is equal 360 یہ تھا ہمارا کوشن کوشن نمبر 7 کا ای پارٹ اس کا سکرین شاٹ اٹھانا اور اپنی نوڈ بک پر نوڈ کارا اب کوشن نمبر 7 کا بی پارٹ کوشن نمبر 7 بی پارٹ ہے find x پلس y پلس z پلس w اس کا مطلب ہو گیا figure جو ہمارے پاس ہے یہ اس کے angles جو ہے یہ quadrator ہے اس کے 1 2 3 4 4 sides ہے 1 2 3 4 angles ہے تو اس کے angle جو ہے ہر side ایک angle extend کیا گیا ہے تو ہمیں بولنا ہے x کتنا ہے y کتنا ہے z کتنا ہے و و کتنا ہے اس کا مطلب ہو گیا ہمیں بولنا ہے x angles آپ کس کے برابر ہو گا تو figure کو دیکھ کر ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ایک quadrator ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے quadrator کا مطلب آئے جس کے 4 sides 4 angles تو اس کو quadrator کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا 120 80 60 اور a ہم یہاں سے start کہیں گے ہم نے اس angle کا a نام رکھا تو a plus 120 plus 80 plus 60 is equal 360 degree یہ کس کے برابر دیکھو کیسے کیوں sum of the major of all interior angles of a quadrator is called 360 degree کیونکہ یہ تھوڑیم ہے کہ quadrator کے جتنے 4 angles اندرونی جو interior angles ہے ان کو sum جو ہوگا وہ ہوتا ہے 360 کے برابر 360 کے برابر اس کا مطلب ہوا تو a plus 260 یعنی 120 80 60 اس کو add کیا ہو گیا 260 تو is equal to 360 دیکھ رہی a plus 260 is equal 360 اب 260 کو transfer کر into left hand side یہ plus ہے minus بن جائے گا تو a is equal 360 minus 260 تو a کس کے بار آگ ہے 360 minus 260 ہو گیا 100 اس کا مطلب ہو گیا اب ہمیں جب یہ 100 کے برابر آیا 100 دیگری کے برابر تو ہم آرام سے آپ فگر کو دیکھ کر ہم یہاں linear پیر تھیوریم جو ہے اس کا استعمال کر کے یعنی x y z و و آسانی کے ساتھ نکال ساکتے ہے دیکھو a plus w is equal 180 degree a plus w 100 ہے w نکلے گا a plus w is 180 degree linear PR so a 100 plus w is 180 degree w is equal 180 minus 100 100 100 کو transpose into right hand side تو minus بن جاتا ہے 180 میں subtraction کرنا ہے 180 minus 100 80 تو w کس کے برابر 80 کے برابر ہو گیا w اب x plus 120 x plus 120 یہ b 180 degree کے برابر linear PR میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اب ہم آرام سے نکال سکتے ہیں کہ linear PR کے سبٹریکشن کیا سبٹریکٹ کیا تو 60 آتا ہے تو x کس کے برابر 60 degree کے برابر اسی طرح y plus 80 y plus 80 is equal 180 degree linear PR y is equal 180 minus 80 y is equal 100 degree by 100 to z کی جگہ 120 degree اور w کی جگہ 80 آپ اس کو add کر کے 360 degree اس کا مطلب ہو گیا x plus y plus z plus w ہمیں کس کے برابر 360 degree کے برابر اس کا مطلب ہو ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ x angles جو ہے یعنی coordinator کے 4 angles جو ہے ان کا سب 360 کے برابر آتا ہے تو یہ تھا question number 7 کا B part question number 7 B part تو آپ اس کا screenshot اٹھانا اور اور اپنی نوڈ بک پر یہ نوڈ کرنا تو آج کے لئے اتنا ہی انشاء اللہ کل ہم دوسرے ایسرسائز اٹھائیں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم